تو ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انویم فیبل وان دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل لیکن بھی ضرور دبا دنا جس سے آپ کو ساری نوڈیفکیشن جا جائیں اور دوستو اگر آپ نے آل اوور انڈیا کسی بھی ٹائپ کی ایرگنیس وڈ ریلیٹیڈ پروڈکٹ بھائی کرنا ہے تو آپ ہمیں ووٹس اپ کرکے ہیں پھر ڈریکٹل ہماری ویڈیو سے پھائی کر سکتے ہیں آل اوور انڈیا ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی ویڈن سیون ڈیز دوستو ویڈیو پر سارے ریلٹ بھی پڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے پرائز چیک کرنا ہے تو ویڈیو ایک بار ضرور اوپن کیجئے ہماری تو دوستو ویسے میں ایرگن اور سوٹس پر کافی ویڈیوز بنا رہا تھا تو میں نے سوچا ایک اسیسری کی اوپر بھی ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو یہ کچھ ایرگن کورز ہیں ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارے اپنے برینڈ کے انونسیبل برینڈ کے کورز ہیں ان کے اوپر دوستو انونسیبل کی برینڈنگ ہو رکھی ہے دوستو ویسے تو سپیشل دیوالی آفر میں یا پھر جب بھی ہم آفر چالو کرتے ہیں تو ایر رائیفل کے ساتھ کور فری دیتے ہیں کیونکہ کور کا دوستو بہت یوز ہوتا ہے پر اگر آپ کے پاس گن پہلے سی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس کوئی اصلی لائسنسٹ گن ہے کوئی PCP ہے یا کوئی ایر رائیفل ہے تو یہ کور آپ ضرور کھری دیئے کیونکہ اس میں ہر طرح کی گن فول سائز گن فٹ ہو جاتی ہے دوستو چاہے اصلی گن ہو چاہے ایر گن ہو اور میں آپ کو بتاؤں آپ کو کور کیوں خریدنا چاہے کیونکہ بہت یوز ہیں دوستو کور کے کور سے آپ اپنی گن کو سٹوریج کے لئے تو یوز کری سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی گن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنا ہے اس میں بھی کور آپ کے بہت کام آتا ہے پلس کور میں سٹرپس بھی دی ہوتے ہیں کور کو آپ اپنے ایک ٹیچی کی طرح بھی اٹھا سکتے ہیں پلس بیک کی طرح پہن بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے سٹرپ دے رکھا ہے پلس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی کلرز ہیں اس میں کیمو کولر بھی ایویلیبل ہو جائے گا ویب سیٹ پہ پڑا ہوئے پلس دوستو نائیلون سٹرپس ہیں بلکل مضبوط باہر ایکسٹرہ سٹوریج کے لئے پاؤچو بھی دے رکھا جس میں آپ ڈاکیومنٹیشن یا پلٹس رکھ سکتے ہیں باہر وارٹرپروف مٹیریل ہے اور اندر بہت ہی سافٹ مٹیریل ہے میں بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس میں آپ اپنی گن کو رکھیں گے تو ایک تو اس میں ڈیمیج نہیں ہوگا پلس لانگ ٹائم تک رسٹ نہیں آئے گا دوستو یہ دیکھئے باہر وارٹرپروف مٹیریل ہے جس سے موشٹر اندر نہیں آتا اور اندر سافٹ مٹیریل ہے جس سے پوری پروٹیکشن رہتی ہے یہ دیکھئے دوستو اور میں آپ کو بتا دوں یہ دوستو 177 کیلیبر کی ایئر گنز ہیں ان کو رکھنے کے لئے کوئی لائسنس کی نید نہیں ہوتی آپ بائے کرنا چاہے تو بائے کر سکتے ہیں آپ ان کو سپورٹس مووی میکنگ فوٹو شوٹ گفٹنگ آپشن ڈیکوریشن ہر طرح کے پرپس میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو براؤن کلر کا کور رہی ہے اور ایک بہت امپورٹن یوز جو آپ کور کا لے سکتے ہیں کور میں گن ڈال کے آپ اس میں لک لگا سکتے ہیں جیسے آپ بیگ میں لک لگاتے ہیں چھوٹا والا لک اس میں بھی آپ لک لگا سکتے ہیں تو آپ اپنی گن کو پورا سکیور رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو جیسے ہی میں آپ کو بتایا کوئی فیسٹیول آفر ہوتا ہے کوئی سپیشل آفر ہوتا ہے تو ساتھ میں ہم ایئر گن کبر فری دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کافی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا دوستو اور آگے میں آپ کو ایک فل سائز ایئر گن بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو آرمر 350 مینگنم ہے یہ فل سائز ایئر گن ہے یہ بھی اس میں آرام سے فٹ ہو جاتی ہے کسی بھی میرے بھائی نے آل اوبر انڈیا کوئی بھی پروڈکٹ بھائی کرنا ہے تو ایک بار ضرور ہمیں واتس اپ کیجئے ہماری ویب سائٹ چیک کیجئے سارے پرائزز ویب سائٹ پہ ہیں ویب سائٹ اوپن کیجئے آپ کو سارے پرائزز دیکھ جائیں گے اب ویب سائٹ پہ ڈیریکٹ آرڈر بھی ڈال سکتے ہیں پھر سے میں ایک بار بتا دوں کہ یہ ایئر گنز ہیں 177 کالیبر کی یہ اصلی گنز نہیں ہیں یہ سپورٹس میں یوز ہوتی ہیں ٹارگٹ پریکٹس میں ان کو رکھنے کے لیے آل اوبر انڈیا کسی بھی لائسنس کی نید نہیں ہے تو I hope you like my video thanks for watching guys have a nice day اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا I hope you like my video thanks for watching bye